پرما درنیے سنت آسارام کے سپوت نارائن سائی کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے قریب چودہ سال پہلے کا ایک ویڈیو نیوز ٹوینڈی فور کو ملا ہے جس میں نارائن سائی ایک لڑکی کی مانگ میں سندور بھرتے دکھ رہے ہیں تصویریں ذرا دیکھ لیجئے اس لڑکی کی پہچانہ مجاگر نہیں کر سکتے لیکن اس ویڈیو سے صاف ہو جائے گا کہ شادی اس لڑکی کی کسی اور سے ہو رہی ہے لیکن نارائن سائی اس لڑکی کی مانگ میں سندور بھر رہے ہیں پتا چلا ہے کہ لڑکی لنڈن کی رہنے والی تھی اور نارائن سائی انیس سو اٹھانوے میں لنڈن پرواز میں ہی اس سے ملاقات کر کے اسے ہندوستان لے آیا عاروب ہے کہ اس لڑکی کو نارائن سائی فسلا کر ہندوستان لائے اور شادی کرنے کی تیاری میں تھے لیکن لڑکی کے ماں باپ نے اس کا ویروت کیا تب نارائن سائی نے اپنے ایک چیلے سے لڑکی کی شادی کرائی لیکن خود اس کی مانگ میں سندور بھر بیا حانکہ بعد میں لڑکی نے جب نارائن سائی کی اصلیت جانی تو واپس لنڈن چلی گئی آپ کی ٹی وی سکرین پر نیوز ٹوینی فور پر اس پر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ ایکسکلوسیف ویڈیو صرف نیوز ٹوینی فور کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لڑکی کی مانگ خود نارائن سائی بھر رہے ہیں لیکن لڑکی کی شادی ان کے ایک چیلے سے ہو رہی ہے آسا رام کے پتر بتایا جاتا ہے کہ نارائن سائی لندن سے اس لڑکی کو ہندوستان لائے تھے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن لڑکی کے ماں باپ نے اعتراض کیا تو انہوں نے اپنے ایک چیلے سے اس لڑکی کی شادی کرا دی بعد میں جب اس لڑکی کو نارائن سائی کی اصلیت کا پتا چلا تو وہ واپس چلی گئے یہ سنسنی خیز ویڈیو چودہ سال پرانا ہے صرف نیوز ٹوینی فور کے پاس ہے اس میں آسا رام کے پتر نارائن سائی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پھر سے آپ کو بتا دیں نارائن سائی کا یہ ویڈیو نیوز ٹوینی فور کو ملا ہے جس میں چودہ سال پرانا ایک ویڈیو ہے جس میں ایک لڑکی کی مانگ میں سندور بھڑتے دیکھ جائیں گے آپ کو نارائن سائی آسا رام کے پتر جس لڑکی کی شادی کروا رہے ہیں وہ لڑکی لندن سے آئی تھی اسے پسلا کر لائے تھے بتایا جاتا ہے وہ شادی کرنا چاہتے تھے اس سے نارائن سائی لیکن لڑکی کے ماباپ نے اعتراض کیا تو انہوں نے اپنے ایک چیلے سے اس لڑکی کی شادی کرا دی بعد میں اس لڑکی نے ان کی اصلیت جانی نارائن سائی کی تو پھر واپس چلی گے چلی گے depend جانکاری کے لیے اب احمد آباد سے ہمارے سموزتہ بھوپیندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپیندر ذرا بتائیے یہ ویڈیو کیا ویڈیو ہے یہ اور یہ پورا معاملہ کیا ہے میکت مانک سے جیسے جیسے سرام جیسے ان کے بیٹے نارائن سائن کے جو حقیقتیں لوگوں کے سامنے آئی جو سادک تھے ان کے وہ جو وہاں پر انہیں کچھ اور سمجھ کے جیسے جب انہیں سفقیلے سمجھ میں آئی تو وہ باہر آئے اور انہوں نے بیروس کیا ایسے ہی ایک تادک سے دورہ یہ ہم کو ملا ہوا ہے جو خود انہیں بھگوان مانتا تھا ہم کو لیکن بعد میں جب ان کے یہاں گیا تو اس کے بیٹے کی شادی جو ہے وہ جبرن نارائن نے یہ کہہ کر کے یہ گروہ آ گیا ہے اپنی ہی ایک پریمکہ سے کروا دی تاکہ وہ پریمکہ نارائن سائن کے ساتھ میں رہ سکے اور نام کسی اور کا اور کسی نارائن سائن اس سمجھ خود شادی صدا تھے میں بتا دوں کہ یہ لڑکی لندن کی رہنے والی تھی ناران پائی انیس تو اچھان میں لندن گئے تھے اور اسی وقت اس لڑکی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی بیس سال کی یہ لڑکی تھی یہ بہلا فصلہ کر اس لڑکی کو اپنے اہمت آباد کے آسرم میں لائے بیٹھ مالا کے آسرم میں انہوں نے رکھا ہمت نگر کے اس کے بعد میں دیرے دیرے جب لڑکی کے ماباپ نے ضرور کرنا شروع مائے لڑکی کواری ہے اور ہم اس طرح سے اسے نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے ماباپ کو یہ ساتھ منا دی کہ ہم اس کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کروائیں گے اور بہت اچھے طریقے سے کروائیں گے یہ ساتھ منا دے کر انہوں نے بقاعدہ یہاں کے ایک اپنے ہی صادق جو کہ ان کے وقت تھے ان کے دیتے آننگ کے ساتھ نے اس لڑکی کی جبرانت شادی کروا دی یہ کہہ کر کہ یہ گروہ آگیا ہے یہ بھگوان کی مرکی ہے اور اس کی شادی اس لیے کروا دی اچھے صرف اتنا تھا تاکہ وہ ناران سان کی ٹرینکہ ان کے ساتھ میں رہ سکے لیکن دو سال بعد لڑکی کو سمجھ میں آ گئی اس حقیقت تمام کیجے جو وہاں پر پاکھنڈ کلتا تھا اسے سمجھ میں آ گیا اور وہ لڑکی پھر سے ویجیش اپنے یہاں چلی گئی تو یہ پاکھنڈ آج سے ان کا نہیں شروع ہویا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1998-1999 میں اس وقت کی یہ سب کچھ چل رہا تھا اور جو ان کے سادک کے جن کے پتر کے ساتھ میں یہ جبادستی کی گئی انہوں نے بقاعدہ ٹریویوی کمیشن کے سامنے ایک حالف نامے میں یہ ساری چیزیں بقاعدہ بطور بیان درج کروائی ہے تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سے ناران سائی اور آسا رام یہ کس طرح کا پاکھنڈ کلتے ہیں کہ وہاں پر ہماری جو سادکوں سے بات ہوئی ہے جو اس طرح ویروت کرنے کے لیے آیا ہے ان کا یہ ماننا ہے جو اس سامنے بقاعدہ ان کا ایک موڈس اپرینڈی ہوا کرتا تھا جس کے تحت آسا رام بہاں نکلتے تھے یا ناران سائی بہاں نکلتے تھے اور جو بھی کنیائے ہوتی سی ان کے یہاں پر یہ ٹورپ سے اس کے اوپر لائٹ سیکھتے تھے تین چار بار اور اس کے بعد یہ تیہ ہوتا تھا کہ اسے جان میں جانا ہے جو کی اس طرح کا ککرم ہوتا تھا اور یہاں پر سادکوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس وقت سے ماحول پورا آسا رام کا اس طرح کا بنا ہوا ہے اس وقت بھی نہیں ہے ابھی بھی ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جو کنیائے نارائن سائی آسا رام کے ساتھ رہ کر آتی ہے اس کو ایسا سوبھاج جسالی مانا جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی بہت بڑا پرساد مل گیا ہو تو یہ اس وقت بھی اسی طرح کا سارا پاکہ ہوتا تھا اور یہ بدیشی لڑکی نارائن لڑکی بھارتیہ مولکی ہے اسے یہاں پر لائے گیا تھا اور اس کے ساتھ میں بقائدہ جبرم شادی کروائی تھی